نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ نوائی وقت سے کولم پیش ہے یوٹیوب سیاپا خارجہ پالیسی اور تاریخ کولم نگار ہے نصر جاوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org خدا رہا اب تو جان لیجئے کہ یوٹیوب کے ذریعے فقط دلوں کی بھڑاس نگاری جا سکتی ہے اپنے تئی ریاست و حکومت پاکستان کے ترجمان ہوئے حق و افراد اس ایب کی بدولت بنائے چینلوں کے ذریعے ہماری خارجہ پالیسی تیہ نہیں کر سکتے اس ذمہ میں حتمی فیصلہ سازی ریاست کے دائمے اداروں کے پاس ہی رہتی ہے کوئی ایک فرد خواب و کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ان اداروں کی ترجیحات میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی طاقت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے یوٹیوب پر پٹ سیاپا کا تماشا لگانے والوں کے برعکس ڈالل ٹرمپ امریکہ کا منتخب صدر ہے واشنگٹن کو اس نے سویمپ یعنی جوہڑ پکارا تھا وہ اسے صاف کرنے کے عہد کے ساتھ وائٹ ہاؤس پہنچا تھا اس کے مخالفین مسلسل الزامات لگاتے رہے کہ روسی انٹیلیجنس کی زیرے نگرانی چلائے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اسے ہلری کلنٹن کو ہرانے میں ماہرانہ معاونت فراہم کی تھی اس ذنب میں تحقیقات بھی ہوئی نتیجہ مگر کچھ بھی برامت دا ہوا اس حوالے سے اپنے مخالفین کو جھوٹا اور عوام دشمن بکارنے کے باوجود ٹرمپ یوکرین سے وہ تعاون حاصل کرنا پایا جس کا وہ بے چینی سے منتظر تھا ایک کائیاں سیاستدان ہوتے ہوئے اسے گزشتہ دو پرسوں سے کامل یقین تھا کہ بلا آخر ڈیموکریٹ پارٹی جو بائیڈن کو اس کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑا کرے گی بائیڈن کا بیٹا یوکرین سے کاروباری روابط رکھے ہوئے تھا اس نے وہاں کی حکومت پر شدید دباؤ ڈالا کہ اس کے خلاف کوئی مالیاتی سکینڈل دریافت کیا جائے یوکرین نے اس زم میں گرم جوشی نہ دکھائی تو وہ اسے امریکہ کی جانب سے جدید ہتھیار فراہم نہ کرنے کی زد میں مبتلا ہو گیا بائیڈن کے بیٹے کے خلاف مگر ابھی تک کوئی سکینڈل دریافت نہیں ہوا یوکرین کے ساتھ امریکی تعلقات اگرچہ واشنگٹن کی ترجیحات کے مطابق ہی چلائے جا رہے ہیں چین اور شمالی کوریا کے صدور کے ساتھ ذاتی دوستیاں قائم کرتے ہوئے ٹرمپ نے ان دو ممالک کے ساتھ بھی تاریخ بنانے کی کوشش کی تھی شمالی کوریا کا ایٹوی پروگرام مگر اب بھی اپنی جگہ موجود ہے چین کے ساتھ تو سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے نومبر دوہزار بیس میں ٹرمپ اگر وائٹ ہاؤس لوٹ آیا تب بھی اس جنگ میں نرمی کے بجائے شدت ہی بڑھتی چلی جائے گی بائیڈن کی کامیابی بھی کوئی دوسری خبر نہیں لائے گی مکدی گل یہ ہے کہ ریاست کی غلط یا صحیح بنیادوں پر ترجیحات ہوتی ہیں ریاستوں کے دائمی ادارے ہی انہیں تشکیل دیتے ہیں ان میں انقلابی تبدیلیاں لانا تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے مسکورہ بالا حقائق کو اپنی فراست کے زوم میں نظرانداز کرتے ہوئے ہمارے کئی دوست گزشتہ چند دنوں سے کامل اعتماد کے ساتھ یہ تاثر اجاگر کر رہے تھے کہ کپتان کا پارہ چڑ گیا ہے کشمیر کے حوالے سے مبینہ طور پر ایک برادر ملک کی جانب سے برتی بے اتنائی کو وہ اب برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹی وی انٹریویو کے ذریعے ہمارے قومی جذبات بیان کر دیئے اس کے بعد نہایت اشتیاغ سے ایک نئے مسلم بلوک کا ذکر شروع ہو گیا ترکی کے اردگان اس ملک کے قلیدی کردار تصور ہوئے ملائشیا کے ڈاکٹر مہاتیر محمد کی واوا بھی ہوئی اگرچہ وہ دیدہ ور اب اپنے ملک کے وزیر آزم نہیں رہے ہماری دلوں کو گرمانے کے لیے بلا آخر خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایران اور ہمارے یار چین کے ماہ بین ایک تبیل المددی سٹریٹیجک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اس معاہدے کی بدولت بھارت کو چاہ باہر کی بندرگاہ سے ہاتھ دھونا پڑے اس بندرگاہ کی تعمیر نو کے ذریعے وہ اخوانستان اور وسط ایشیا کے دیگر ممالک تک پہنچنے کے لیے جغرافیائی حقائق کو بھولاتے ہوئے متباتل راستہ بنانا چاہ رہا تھا اس کا خواب خاک میں مل گیا کہانی مگر ابھی تو شروع ہوتی نظر آئی میرے اور آپ جیسے عالمی امور کی گہرائیوں سے قطعی نابلد افراد کو سمجھایا گیا کہ ایران اب اپنا تیل انتہائی سستے داموں چین کو بیچا کرے گا چین کو اس تیل کی قیمت امریکی ڈالروں میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی بارٹر جیسے نظام کی بدولت وہ اس کی قیمت میں اضافی سرمایہ ڈالتے ہوئے بلکہ ایران میں انفرسٹرکچر کے حوالے سے بے تہاشا میگا منصوبوں کی تکمیل میں مصروف ہو جائے گا اپنے وطن کے ہمیشہ خیر مانگتے ہوئے آمیوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہم کھڑاتے ہڑ ہونگے والی خوشگمانی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو گئے انیس سو پچھتر سے اپنی ساری عمر صحافت کی نظر کرنے کے بعد گزشتہ چند برسوں سے بتدریج میں اپنی ایسا لوقات تریافت کرنا شروع ہو گیا تھا بلاخر بات یہ سمجھ آئی کہ علمو بس کری ہو یار کونے میں بیٹھ کر دہی کھانے کی عادت اپنا دی ہر شخص کے پاس مگر ضمیر نامی ایک شے بھی ہوتی ہے چند معاملات پر خاموشی کو یہ مجرمانہ گردانتی ہے اس کے ہاتھوں پریشان ہوا اس ہفتے کے آغاز میں بے اتنائی کے حوالے سے بڑپا شور کی بابت چند سوالات اٹھانے کو مجبور ہو گیا دل مطمئن ہے کہ پیر کے دن سے ڈیمج کنٹرول کی کاوشیں شروع ہو گئیں رب سے فریاد ہے کہ وہ بار آور ثابت ہوں دوہزار دو سے وطن عزیز میں ٹی وی صحافت کو حیران کن فروغ ملا ہے اس فروغ نے مجھ جیسے فرسودہ صحافیوں کو بلا آخر بکاو میڈیا ثابت کیا نظام کوہنا کے خاتمے کے بعد پاکستان میں کئی باتیں اکثر تاریخ میں پہلی بار ہوتی نظر آنا شروع ہو گئی تلخ حقیقت مگر یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار والے واقعات شاز ہی ہوا کرتے ہیں تاریخ نامی شے عموماً خود کو دوہراتی ہی نظر آتی ہے حال ہی میں جس نئے مسلم بلوک کا ذکر شد و مت سے شروع ہوا ہے اس کے بارے میں تاریخی تناظر میں غور کریں تو علاقائی تعاون برائے ترقی آر سی ڈی نامی ایک دارے کو بھی یاد رکھنا ہوگا اس کا احتمام سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ہوا تھا پاکستان، ایران اور ترکی اس کے رکن ممالک تھے اتفاق سے یہ تینوں ملک امریکہ کی سربراہی میں بنائے سینٹو نامی اتحاد کے رکن بھی تھے آبادی کے اعتبار سے پاکستان آر سی ڈی کا سب سے بڑا ملک تھا ہمارے وسائل مگر محدود تھے ایران تیل کی دولت سے مالا مال تھا اس کے شہنشاہ کو ماضی کی پرشین ایمپائر کی بحالی کا جنون بھی لاحق تھا امریکہ نے کمال مکاری سے اس کے جنون کو سراہا اور بتدریج اسے ہمارے خطے کا تھانے دار تسلیم کرنا شروع کر دیا تھانے داری کا ردبہ حاصل کرنے کے بعد شہنشاہ ایران نے تھوڑی خود مختاری بھی دکھانا شروع کر دی دنیا ان دنوں امریکہ اور سوویت یونین کے ماں بین سر جنگ کی وجہ سے دو کیمپوں میں بڑی ہوئی تھی شہنشاہ ایران نے مگر سوویت یونین کو اپنے ہاں جدید ترین سٹیل ملک قائم کرنے کو مائل کیا فرانس جو امریکہ کے مقابلے میں اپنی منفرد چھناخت اجاگر کرنے کا عادی تھا ایران کو جدید تیارے اور بچھلی کی پیداوار کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی بھی فراہم کرنا شروع ہو گیا اندیس سو ستر کی دہائی شروع ہوتے ہی شہنشاہ دل و جان سے ماضی کی پرشن ایمپائر کا آہیہ کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آیا اس زم میں پہلی بار تھانے داری والی دھونس اگرچہ اس نے پاکستان جی ہاں پاکستان پر جمانے کی کوشش کی اندیس سو اکتر کی جنگ کے بعد پاکستان بہت ہی مشکل حالات میں تھا مشرقی پاکستان کھو دینے کے بعد والے پاکستان میں ظلفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی پلوچستان میں سن انیس سو ستر میں ہوئے انتخابات کی بدولت ان دنوں کی نیشنل عوامی پارٹی این اے پی کو صوبائی حکومت دینا پڑی شہنشاہ مگر جمہوری اصولوں کا احترام کرنے کو تیار نہ ہوا ان دنوں بہت باثر شمار ہوئے امریکی جریدے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے بلکہ تڑی لگائی کہ اگر پاکستان بلوچستان علید کی پسندوں پر قابو نہ پاسکا تو وہ یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی فوج کو استعمال کرنے کو مجبور ہو جائے گا پاکستان کے پاس اس وقت شہنشاہ کو مو توڑ جواب دینے کی قوت میسر نہیں تھی نیف حکومت کو بلکہ برطرف کرنے کو مجبور ہوا نہائیت خاموشی سے مگر پھٹو حکومت نے عرب ممالک سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے متحدہ عرب امارات کے شیخ زید سے گہرے تعلقات استوار کیے سعجی عرب کے شاہ فیصل سے ذاتی قربت بڑھائی اسی دوستی و قربت نے لاکھوں پاکستانیوں کو ان ممالک میں روزگار فراہم کیا ہمارے ہاں ان کی ترسیلات ذر کی بدولت رونک لگنا شروع ہو گئی لاہور میں ہوئی اسلامی سربراہی کانفرنس نے فروری سن 1974 میں اس دوستی کو مزید توانہ بنا دیا شہنشاہ تیش میں آ کر بھارت اور سردار داؤت کے اغوانستان سے دوستی پڑھانا شروع ہو گیا 1975 میں لیکن اسے ادراک ہوا کہ پاکستان کو اب بلی نہیں کیا جا سکتا اس کی بہن شہزادی اشرف پہلوی تعلقات میں گرم جوشی بحال کرنے بلکہ پاکستان آئی سعودی عرب سے ہمارے مراسم مگر گہرے ترین ہی ہوتے رہے ان تعلقات کا اثر جاننا ہو تو سن 1977 میں بھٹو حکومت کے خلاف چلائی تحریک کا ریکارڈ دیکھئے وہاں آپ کو ایک برادر ملک کے سفیر کا اہم ترین کردار بھی نظر آئے گا ان کی بدولت ہی حکومت اور اپوزیشن میں مزاکرات شروع ہوئے تھے بات اگرچہ بن نہیں پائی تھی تاریخ عرض فقط یہ کرنا ہے تاریخ ہی رہتی ہے اس سے مفر ممکن نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی